ہلو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان یہ یا انڈین ہیں تو آپ اپنے دماغ سے جو پولیٹکس اور فیک نیوز کی باتیں ہیں وہ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہمیں بتائیے دوستو یہ ایک پاکستان ریپر جس نے ایک پوسٹ کیا تھی اب ان انڈر کے بارے میں کہ آپ جو فیک نیوز سننے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اور پھر ہمیں بتائیے اور ایک دوسرے کو ہیٹ مت کیجئے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کیجئے تو دوستو اس پر ایک لڑکے نے کامٹس کی تھی جس کا نام تنو جنرے تو جی اس نے کہا تھا کہ اس فوجی کو آپ نے جو ہے مو پر پنچز مارے مکے مارے اس کے جو ہے بوئی آر این آفیزل وار الریڈی تو اس پر چینکا انویسٹ ریفلائی دی تھی کہ انڈین پیروسٹ ارائیٹ اینڈ بیٹن بائی پبلک پاک آرمی سیڈن اور چینکا نے کہا کہ اس پر لوگوں نے حملہ کیا لیکن پاک آرمی نے اس کو لوگوں سے بچا لیا اس پر پھر ایک لڑکے نے کامٹس کی انڈیا بھائی لوگ یہ چینکی جو ہے نا انڈین فالوئر ناک ہونے کے لیے یہ جھوٹی ہمدردی دکھا رہا ہے انفالو مارو سالے کو تو یہ دیکھئے یہ ہے آپ کے انڈین لوگ دوستو تو اس پر پاکستانی نے چینکا نے جو بیسٹ ریپلائی دی کہا ریلی آئی ریلی ڈونٹ کیئر جس سے دفعہ ہونا ہے ہو جائے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں جو پائلٹ جو جاز گرا تھا ایک انڈیا میں گرا تھا اور ایک پاکستان کی سائٹ پر گرا تھا تو جو دوستو پاکستان میں گرا تھا وہ جاز کی بات ہو گئی تو جو انڈیا میں گرا تھا وہ اب انڈین جو نیوز والے بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی جاز ہے لیکن وہ دوستو انڈین اجاز تھا وہ اپنے لوگوں کے سامنے بیزت ہونے سے یہی کہہ رہے تو دوستو ایک جاز جو پاکستان میں گرا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ جو لائیو بھی ہے ویڈیو اور انڈیا والے جو بولتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا وہ بس جھوٹی نیوز جو بنا کر کرتے ہیں کہ پاکستان وہ کہہ رہا ہے امران خان یہ کہہ رہا ہے امران خان ہم سے ڈر رہا ہے تو دوستو امران خان کہ اس میں کوئی بات نے ہم مسلمان ہیں ہم نے ہم نردی دکھائی دوستو اسی لئے ہم ہم نے جو ہے جو وہ فوجی کمانڈر تھا اس کو پاہ امران خان نے جانے دیا دوستو امران خان نے ایک نیوز میں بتایا کہ وہ ابھی دندر کو رہا کر رہے ہیں تو وہ اس پر کوئی بھی اس کے پیچھے کوئی بھی سازش نہیں تھی وہ ایک ریلیشنشپ بنا جاننا چاہتے ہیں اور دوستو جو یہ اب اندر ہے اس نے نیوز میں ہاں کچھ نہیں بتایا تو جو انڈین نیوز والے وہ اس کو کچھ ہی اور ہی طرح سے بتا رہے ہیں آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں اگر پاکستان اس پر فورس ڈالتا اس نے کہا کہ وہ یہ اپنا جو ریٹرے سے وہ نہیں بتایا کہ اس نے صرف شارکٹ ہی بتایا کہ میں ساؤس انڈین سے ہوں اور دوستو اگر پاکستان چاہتا پاک آرمی تو اس پر فورس کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو دوستو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میڈیا والے جو بھی کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو جو پاکستانی ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس کوئی بھی پروف نہیں ہے یہ بس ایسے ہی پکچر آپ نے دیکھا ہوگا انڈین جو نیوز والے ان کے پاس کوئی بھی ایسی لائی ویڈیو نہیں ہوگی اگر ہے تو ہمیں بتائیں کبھی بھی کسی نے ہمارے جو پولیٹکس والے کسی نے پاکستان کو آئی ایس اور انڈیا کو کبھی بھی گالی نہیں دی کچھ بھی برابلا نہیں بولا یہ فیک نیوز والے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہم میں نے جو بھی بولا ہے ابھی اگر آپ اس سے جو غلط سمجھ رہے ہیں تو پلیز آپ ایک بار یوٹیوب پر جا کر دیکھئے آپ کو لائیو ویڈیو ملے گی امران کھان کی ابھی نندر کی تو میں یہی کہنا جاؤں گا کہ آپ ان فیک نیوز کو چھوڑیے آپ ان جو فیک نیوز پولیٹکس سے اس کو ایک بار اپنے دماغ سے نکال کر اور ایک بار دل سے سوچئے کہ کون غلط کون صحیح دیتے دوست اگر آپ کو غلط صحیح جو لگ رہا ہے کہ ہم غلط ہیں تو وہ بھی کامنٹس کیجئے اور صحیح ہے تو بھی کامنٹس کیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی اس پر بھی آپ کامنٹس ضرور کریں اور میک ریلیشنچپ میک ریلیشنچپ